نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم صباتا و جعل النهار نشورا فارہ نمبر انیس سور فرقان رکو نمبر چار آیت نمبر سنتالیس آیت کریمہ میں رات کو لباس کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کے لئے انسان بدن کے لئے لباس ایک ساتر ہے ایک پردہ ہے اسی طرح رات قدرتی طور پر پوری عالم انسانیت کے لئے ایک پردہ ہے ایک چادر ہے جو پوری کائنات پر ڈال دی گئی ہے و النوم صباتا صبات صبت سے مشتق ہے جس کا اصل معنی ہے قطع کرنا کاٹنا صبات ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کو قطع کرے نین کو اللہ تعالی نے ایسی چیز بنائی ہے کہ دن بر کی تکاوٹ کمزوری اور اس سے انسان کو آرام ملتی ہے نین سے وہ تکاوٹ تکن کمزوری ختم ہو جاتی ہے قطع ہو جاتی ہے اور پھر ذہنی خیالات ہے ذہنی تکاوٹ ہے وہ سب جسمانی تکاوٹ ہے وہ تکاوٹ جو ہے وہ قطع ہو کر دماغ کو جسم کو آرام ملتا ہے اور اس وجہ سے صبات کا ترجمہ اکابیرین امت راحت سے کرتے ہیں سکون سے کرتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے رات کو ایک چپانی والی چیز بنایا ہے انسانوں حیوانوں اور سارے جانداروں پر اس نین کو مسلط کیا ہے جبرن جو آرام سکون اور راحت کا ذریعہ ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے اور قابل غور بات یہ ہے کہ نین کا راحت و سکون کا ذریعہ ہر شخص جانتا ہے انسانی فطرت و مزاج یہ ہے کہ روشنے میں نین مشکل سے آتی ہے اور اگر نین آ بھی جائے تو آنکھ جلدے کل جاتی ہے اللہ رب العالمین نے نین کا ایک ایسا منسق بہترین خوبصورت انتظام فرمایا ہے کہ رات کو تاریخ بھی بنایا ہے ایک ٹنڈا بھی بنایا ہے بہی معنی کہ رات خود ایک نعمت ہے نین دوسری نعمت ہے اور تیسری نعمت یہ ہے کہ پوری جہاں کے انسانوں اور جانوروں کے نین کا ایک ہی وقت رات مقرر ہے ورنہ اگر انسانوں کے نین کے اوقات مختلف ہوتی ایک انسان کا علاہ دا وقت ہوتا دوسرے انسان کا علاہ دا وقت ہوتا تو جس وقت کچھ لوگ آرام کرنا چاہتے ہو سونا چاہتے ہو تو دوسرے لوگ کاموں میں مشغول ہو جاتے اور شورو شغب کا ایک محول بن جاتا انسانوں کے درمیان نین کے حوالے سے خلل واقع ہو جاتی اور ظہر ہے کہ انسان مدنیت طبعہ ہے ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بہت ساری حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں انسانی معاشرہ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی موچی ہے کوئی عالم ہے کوئی امام ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہے اپنا اپنا فیلڈ ہے لیکل فنن رجال ہر بندے کا اپنا اپنا ہنر ہے فن ہے اور ایک فن میں دوسرے فن کا ہر بندہ محتاج ہے تو انسانوں کے درمیان معاشرتی زندگی کے حوالے سے کام شام کے حوالے سے صدید مشکلات پیش آ جاتی اگر ایک وقت مقرر ہو جاتا نین کا یعنی ایک وقت کیا کہ انسانوں کا علائدہ علائدہ وقت مقرر ہوتا نمبر دو اگر بے ایک وقت نین یا کام کے حوالے سے کوئی بین الاقوام معاہدہ کیا جائے یا بین الاقوام معاہدہ کیا جاتا کہ سب لوگ سب لوگ ایک ہی وقت جو ہے ایک ہی وقت میں آرام کریں گے سوئیں گے اور اس وقت کام کریں گے تو میرے گزارش یہ ہے کہ پہلے بات یہ ہے کہ ایسا معاہدہ انسانوں کے درمیان ناقابل عمل ہے ناممکن ہے اور اس معاہدہ پر عمل درامد کرنا ظاہر ہے وہ بھی ناممکن ہے تو انسانی نظم و نشق کے حوالے سے تو قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کتنے قوانین بنے ہیں کتنے معاہدات ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انسانوں کے بنائی ہوئے قوانین انسانوں کے درمیان وہوں معاہدات پر عمل درامد پھر بھی نہیں ہوتے لاقانونیت اور معاہدات کے خلاف ورزی کا ایک بازار گرم ہے لیکن اللہ کا اپنا قدرت ہے اپنا نظام ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے نین کا ایک ایسا جبری طور پر ایک وقت مقرر کیا ہے رات کا کہ ہر انسان اور جانور رات کو سوتے ہیں اس کو نین بھی آتی ہے البتک کہ بھی کبار کسی ضرورت کے طاعت جاگنا پڑ جائے تو بندے کو اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا جاگنے کا بھی دل نہیں کرتا وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُّرَا اور دن کو نشور زندگی کا سماع فرمایا ہے کیونکہ اس کا مدد مقابل جو ہے وہ نین ہے اور ایک قسم موت ہے اور اب کہتے ہیں النوم اخل النوم اخل موت نین جو ہے یہ موت کا بائی ہے اور سب انسانوں کے لئے جبری طور پر زندگی تجارت ملازمت سنات حرفت تدریس تعلیم تعلم اس کے لئے دن مقرر کیا ہے اور سب انسانوں کے لئے یہ اقسام مقرر کیا ہے عموماً لوگ اس وقت اور اس ٹائم جو ہے دن کے وقت جو ہے وہ کام شام بھی کرتے ہیں تجارت بھی کرتے ہیں تعلیم بھی کرتے ہیں پڑھتی بھی ہے پڑھاتی بھی ہے تو ایک ہی وقت دن مقرر کرنا ایک ہی وقت نین کے لئے مقرر کرنا ایک ہی وقت کام کے لئے مقرر کرنا یہ اللہ کی طرف سے عظیم احسان ہے فضل ہے اور کرم ہے فرمایا وہو اللہ وہ ذات جعلہ جس نے بنایا ہے لکم اے لنفعکم تمہارے نفع کیلئے اللیلہ رات کو لباسا لباس وجوان نوم سباتا اور نین کو آرام کا ذریعہ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا ہے اس نے دن کو اٹھ کر چلنے کا وقت کی یہ چلنے کا اور پھرنے کا اور گومنے اور پھرنے کا وقت ہے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے ملازمت کا وقت ہے سنات و حرفت وغیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الامی القریب